میں نے گھوٹکی میں بیان کیا میں ہر مہینے پندرہ دن تبلیغی جماعت میں گزارتا ہوں پندرہ دن گھر گزارتا ہوں تو کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں تو ابھی ہم سندھ کا سفر کر کے میں آیا ہوں تو گھوٹکی میں میں نے بیان کیا وہاں ڈاکووں کا ایک سردار آیا ہوا تھا سارے اپنے گینگ کو لیک وہ کچھے میں رہتے ہیں نہ پولیس جاہے نہ حکومت جاہے تو وہ سارے اپنی چادروں میں کلشن کوفیں چھکا کر ان بیچاروں کو کسی نے بتایا نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کوئی مسلمان کتنا برا کیا ہونا اس کے اندر میں اللہ اس کا رسول کا ایسا تعلق ہے جس دن اس کو پانی لگ گیا وہ ہرا ہو کے باہر آ جائے بتانے والا کوئی نہیں صوبت کوئی نہیں سوسائٹل کوئی نہیں ماحول کوئی نہیں کوئی ادھر بہگ گیا کوئی ادھر بہگ گیا کوئی ادھر لڑک گیا کوئی ادھر لڑک گیا میرا اپنا ایک قزن تھا عید کے سوا کوئی نماز نہیں پڑتا تھا کبھی میں پکڑ کے لیایا تو آگے جوانی میں ہی مر گیا اگر میں اس کی گاڑی میں میں بیٹھا ہوا تو مجھ سے کہنے گا تارک میاں میں قبلِ علموں کر کے آہستہ ہی نہیں تھوکیا میرے ہوا ہی نکل گئی اتنا عدب دیکھو تو نشہ بھی تھا سارے کام جو زمیداروں پہ ہوتے وہ اتنا عدب کہ میں کہا آہستہ ہی میں قدی قبلِ علموں کر کے تھکیا نہیں میں کس بات پر رویا کہ ہائے کاش کوئی اس پر محنت کرتا تو یہ کیسا ہیرہ بنتا کتنے ہیرے ہیں جو انگھڑے دنیا سے چھپ جاتے ہیں کوئی محنت کرنے والا ہوتا تو یوں تو نہ ہوتا مجھے نہیں پتا کہ ڈاکو آئے گٹھ ہیں بیان میں صبح ہم آگے جا رہے تھے ساتھ کا بات تو ہم ایک جگہ نشتہ کر رہے تو مجھے چند لوگوں نے کہا جوڑ ڈاکووں کا سردار آیا گٹھ ملتا ہے آپ سے خیر میں آیا تو نے بڑا پکڑ باندھا ہوا ایک ایسے بیٹھ کے جیسے غلام بیٹھ تھا اسے کہنے کہا سہین راج جو توہاں نبی در پیڑی سنایا سینو تھنڈو ہو گیا کہنے کہا آپ ہمارے کچھے میں آؤ ہم آپ کی دعوت بھی کریں گا سب کو کٹھا کر کے آپ کا بیان سنائے میں کہا چوری دے مکرنے لیا ایک ڈاکو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی رکھتا ہے وہ سارا خطرہ مول لے کے آیا صبح کے وقت ملنے کے لئے تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے ہیں یہ زندگی امتحان ہے اس میں خیر شر اس میں عزت و زلت فقر اور بیماری یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ دنیا کی قید کوئی قید نہیں یہ آزادی کوئی آزادی نہیں دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں سب لوگ قیدی ہیں سب قیدی ہیں کوئی من کا قیدی کوئی مال کا قیدی کوئی سونے چاندی کا قیدی کوئی حکومت کا قیدی کوئی کرسی کا قیدی کوئی چاہ دیواری کا قیدی کوئی نوکری کا قیدی کوئی پیٹ کا قیدی کوئی شہوت کا قیدی کوئی نشہ کا قیدی کوئی اپنی آدات کا قیدی دنیا میں آزاد کوئی نہیں ہے سب قیدی ہیں سب سے بڑا قیدی وہ ہے جو نفس کا قیدی بن جائے اس سے بڑا قیدی کوئی نہیں ہے اور یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے ایک قاتل نے دس قتل کیے سزا موت ہو گیا تو ایک دفعہ تو پھانسی چڑھے گا تو باقی نو کا بدلہ کہاں سے لیا جائے نو تو سر پر ہیں کہاں سے بدلہ ہیں وہ آتا نہیں اس میں اخباروں میں پچاس دفعہ جج نے پھانسی کو حکم دے دیا اور پچاس ہزار دفعہ بھی اگر جج سب پھانسی کو حکم دیں تو جان تو ایک ہے جو چڑ جائے گی پچھلا بدلہ کہاں سے لیا جائے اور ایک مظلوم پستے پستے کتنے بے گناہ قیدی نے جیلوں میں سڑھ سڑھ کے مر جاتے ہیں کوئی شنگائی نہیں ہوتی جھوٹے مقدموں میں چونکہ اللہ کا خوف نکل گیا حکمران بھی اور تاجر بھی اور زمیدار بھی اور عوام بھی اور میک میں بھی جانے کی وجہ سے مظلوم پس رہا ہے ظالم دندنا رہا ہے اس لئے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی نے خبر دی ایک دن آئے گا جب مجرم محرم جدا ہوگا یہ دنیا جزا اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو کربلا نہ ہوتی حسین کا سر میزے کے نہ چڑھتا یزید تخت پہ نہ بیٹھتا ابن زیاد فتح کا جھنڈا نہ رہا تھا اور شمر پلیت آل رسول کا خون نہ پیتا یہ جزا سزا نہیں ہے فیسل اگر ورنیم واگر بنارها اتا امر الله فلا تستعجلوه اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاببا خوفدت الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا فكنتم اسواجا ثلاثا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة يلت لك هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدین وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وفاقه احد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يوم تشقق الصماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن فكان يوم على الكافرين عصيرا فايدا نفخا في السور نفخة واحدة وحملت الارض والجفر فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت الصماء فهي يومئذ واهية والملق على ارجائها ويحمل علش رب قفا فرم يومئذ ثمانية يومئذ سعرادون لا تخفى منكم خافية یہ سارا قرآن پقار رہا ہے پوليس والي کو ببطا رہا ہے قاتل کو ببطا رہا ہے مقتول کو ببطا رہا ہے زاني کو ببطا رہا ہے دامن کو ببطا رہا ہے چور کو ببطا رہا ہے ساد کو ببطا رہا ہے مجرم کو ببطا رہا ہے محرم کو ببطا رہا ہے ظالم کو ببطا رہا ہے مظلوم کو ببطا رہا ہے حق والی کو ببطا رہا ہے جھوٹے کو ببطا رہا ہے کہ اللہ خود آ رہا ہے فیصلہ کرنے وہ پاکستان فیصلہ بات جیل نہ ہوگی وہ پاکستان کا کمزور جج نہ ہوگا وہ پاکستان کا کمزور وکیل نہ ہوگا وہ پاکستان کی حکومت نہ ہوگی وہ اللہ ہوگا اللہ جو ظلم سے پاک جو عدل ہی عدل جو طاقتور جو زوب سے پاک جہالت سے پاک کبھی کسی کا جرم دوسرے پر نہ لگائے گا لا تذر واضر تم وزر اخرہ آج کوئی کسی کی فرد جرم لے کر آج کسی کی ایف آئی آر غلط نہیں کٹے گی یہ غلط ایف آئی آر کٹنے والے سننے ان کی بھی ساتھ ایف آئی آر کٹ رہی ہے چند پیسوں پہ مجرم کو نکال دیا محرم کو ڈال دیا چار دن کی چوپڑی تو کھانے کو مل جائے گی لیکن وہ کیا دن ہوگا جب ظالم ایک طرف ہوں گے مظلوم ایک طرف ہوں گے تو تم حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگ ہوگے یا ابن ازیاد کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگ ہوگے صرف ابن ازیاد ظالم نہیں ہے وہ بھی ظالم ہے جو آج کے دور میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑا انسانیت کو لوچ رہا اپنا پیٹ پھرنے کے لئے اوروں کے پیٹ پھر رہا ہے اور وہ بھی صرف ظالم نہیں ہے کیا میں تک میرے بھائیوں مظلوم کا ساتھی اللہ ہے چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو ضروری اللہ دنیا میں نتیجہ دکھا دے کوئی حسین کا نتیجہ نکلا آرے رسول سولہ آدمی زبا ہو گئے سولہ افراد جن کے خون کا ایک ہے کترہ ساتھ و زمین آسمان سے زیادہ تھی اور ابن ازیاد جیسے شمر جیسے کتے وہ جھنڈے رہا گئے فتح کے امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن ازیاد کے سامنے رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسین آرز تک نہیں دیکھا میں نے ایسا حسین آرز تک نہیں کیونکہ جب خون نکل جائے تو چیرہ ایک دم پیل ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے پیل ہو جاتا ہے تو سارا خون نکل گیا اور بہار اب بھی باقی ہے تو پھر اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور ایسے ہونٹوں پر ایسے ماری ایسے ماری تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی نے اس مجلس میں بیٹھے تھے کہنے کہو بدبخ یہاں سے چھڑی ہٹا میں نے ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے میرے بھائیو ظالم مظلوم کی کہانی نہیں نہیں پرانی ہے پہلے دن سے ہے قابیل و حابیل سے شروع ہے ظالم مظلوم اسی دن آگئے تھے جس دن آدم سے دنیا سجائی گئی تھی دنیا کا پہلا ظالم حابیل ہے اور پہلا مظلوم قابیل ہے پھر مظلوموں کا سردار حسین ہے یا تمہاری مرضی ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ فیصلے کا جگہ نہیں دس سال جیل کاٹ کے نکل گئے اس سے معافی نہیں ہوگی جب تک توبہ نہیں ہوگی معافی نہیں ہوگی یہاں فانسی پہ چڑ گئے لیکن اگر اندر سے توبہ نہیں کی تو یہ فانسی پہ چڑنا بھی نہیں بخشوائے گا مظلوم بن جاؤ فیصلے کا دن آگے آرہا ہے جب اللہ کہہ گا جہنم لاؤ جہنم لاؤ وَجِئَ أَيَوْمَ إِذِمْ بِجَحَنَّمُ وہ آئی گی پھڑکتی ہوئی پھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی پھر اللہ کہہ گا جنت لاؤ وَأُذْلِفَةِ الْجَنَّةِ للْمُتَّقِينَ وہ آئی گی مہکتی ہوئی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی پھر اللہ دائے گا پل سرات لاؤ ام منکم الا واردہا پھر اللہ دائے گا ترازل لاؤ کونسا جو آج دولے گا کس کو سونے کو چاندی کو نہیں جو آج دولے گا جھوٹ اور سچ کو جو آج دولے گا ظالم اور مظلوم کو جو آج دولے گا قاتل اور مقتول کو جو آج دولے گا چور اور ساد کو جو آج دولے گا رشوت اور حلال کو جو آج دولے گا سود کو حلال کو جو آج دولے گا زنا کو پاک دامنی کو جو آج تولے گا قرآن کو مصرقی کو لاؤ یہ ترازل آگیا یہ اللہ آگیا یہ دوزخ آگئی یہ جنت آگئی یہ پلسرات آگیا پھر اعلان ہوگیا پیشنیتی عدالت میں ہاں فلان تو حاضر کیا جائے اعلان ہوگا تارک جمیل بن علا باکش کو حاضر کیا جائے یا اللہ یہ وہ وقت ہے جب ماں اولاد بھول جائیں گی باپ جگر گوشے بھول جائیں گے بینیاں خامن بھول جائیں گی ماں معصوم لال تک بھول جائیں گی اور تو اور نبی اپنی امتیں بھول جائیں گے کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی آدم کا کہہ رہے نفسی نفسی نوح کہہ رہے نفسی نفسی ابراہیم کہہ رہے نفسی نفسی اسے علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی صرف ایک 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 ہستی ہوگی محمد مصطفیٰ کی جو کہیں گے یا اللہ امتی امتی یا اللہ امتی امتی یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے ورنہ نبی امتیں پھول جائیں گی مائن لال پھول جائیں گی اس دن میرا آقا وفاں غلاء نبی ہوگا وہ ایک ہوگا جس کی چھولی پھیلی ہوگی ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وجود لرز تڑک کانپ رہا ہوگا یا اللہ میری اللہ 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 اے ہماری لاتری نکال آئی ہم حضورﷺ کے امتی بن گئے اے ہم نے کہا تھا ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بناؤ اے ہمارے بھاو یاگ اٹھے ہیں ہمارا قید بھی خوش نصیب ہے ہمارا سپاہی بھی خوش نصیب ہے ہمارا جنر بھی اور ہمارا مرد بھی ہماری عورت بھی ہمارا ادنہ اور آلہ محتر و کتر امیر و امیرن غریب و غریبا اللہ کی قسم اس سے بڑی دنیا میں لاتری کسی کے نہیں نکلی کہ ہم ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے دو دن آئے گا جب جہنم بھڑکے گی جنت مہکے گی بلسرات جھوڑ رہا ہوگا ترازو ہل رہا ہوگا اور اللہ مجھے سامنے کھڑا کرے گا ہاں آج کیا کر کے لائے ہو دنیا کی عدالتوں میں تو جھوٹے نکل جاتے ہیں سچے تخت ادار پہ چڑ جاتے ہیں دنیا کی عدالتوں میں حسین کو سر کٹ دیا ابن زیانت کو تخت میں بٹھا دیا آج اللہ ہے اللہ